اعوذ باللہ حمل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو عظمتوں کا مالک ہے وعدہ اللہ شریک ہے بے نیاز ہے بے شک جو چاہے کر سکتا ہے تمام تر خصوصیات کا مالک ہے ہم اتنی خصوصیات جانتے ہی نہیں کہ جتنی خصوصیات کا وہ مالک ہے یہ کہنا کہ ان کے 99 خصوصیات کے اعتبار سے نام ہے بہت غلط ہے ہاں ہمارے علم میں صرف 99 ناموں کی خصوصیات کے اعتبار سے ہیں ورنہ اللہ تعالی بے حد خصوصیات بہت زیادہ بے شمار خصوصیات کا مالک ہے کہ جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہے وہ تمام تر خوبیوں کا مالک ہے تمام تر مخلوقات کا خالق ہے وہی زندگی دینے والا ہے وہی شفاہ دینے والا ہے وہی عزت دینے والا ہے وہی دولت دینے والا ہے رزق دینے والا ہے وہ تمام تر مخلوقات کی دعائیں سننے والا ہے یہ وہی رب ہے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچائے یہ وہی رب ہے کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچلی کے پیٹ میں زندہ رکھا یہ وہی رب ہے کہ جس نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے پرندوں کو سلامت رکھے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارا سردیوں کے موسم کے اعتبار سے ہے اس سردیوں کے موسم میں آپ نے چند ایک احتیاطیں ویسے تو بہت زیادہ احتیاطیں ہوتی ہیں لیکن چند ایک احتیاطیں نئے شوقی ناظرات کے لیے میں یہاں پر پیش کروں گا آپ سے کہ سب سے پہلے آپ نے شروعات کسی چیز سے کرنی ہے کہ جو آپ کا پنجرہ ہے اس کی جو بگ ہے وہ موٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے دوسری چیز دوسری چیز جو گدی ہے گدی ایک تو ہم سخت والی گدی استعمال کرتے ہیں وہ بلکل باریک ہوتی ہے سخت والی گدی ہوتی ہے ایک دوسری گدی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی نرم ہوتی ہے کپاس ہے بنی ہوئی ہوتی ہے لیکن موٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ گدی آپ استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے ہاں یہ ہے کہ وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے اس کو چینز کرنا پڑتا ہے دو تین گدیاں آپ کو لینے پڑیں گی ہر دوسرے تیسرے دن آپ ایک کو ہٹا لیں اس کو بھگو دیں اور دوسرے دن اس کو تھوڑا سا آپ ملیں گے تو وہ ساف ہو جائے گی لیکن اس کے جگہ پھر دوسری لگا دیں گدی موٹی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے گدی جو ہے کیونکہ تیتر کا جو پاؤں کی تلے تلہ ہے تلوہ یہ جو تلہ ہوتا ہے پاؤں کا جو تلہ جیسے پر کھڑا ہوتا ہے وہ گرم رہے گا جب موٹی گدی ہوگی کپاس کے اوپر وہ پاؤں رکھے گا تو وہ تلہ گرم ہوگا جس سے اس کے نزل زکام کی بیمارییں نہیں پھیلیں گے اگر وہ جو پتلی گدی ہم لیتے ہیں وہ پتلی گدی ہوگی اور وہ اگر نیچے سے تھنڈی ہو گئی تو وہ تلے تک تھنڈ پہنچ جائے گی اور تلوہ اگر تھنڈا ہو جائے تو اس کے نزلہ اور زکام جلدی اثر انداز ہو جاتا ہے دوسری احتیاط تضبیر میں نے آپ کو بتایا چولی ہے چولی چولی جو ہے وہ اپنے موٹی لگانی ہے اور ہاں ہو سکے تو دو تین چولیاں موسم کے اعتبار سے لگا دیں ٹھیک ہے تیسے چیز اوپر کپڑا باندھنے کے بعد آپ نے گرم کوئی نہ کوئی گرم چیز رات کو اس کے اوپر لازمی رکھنی ہے ہاں ایک سب سے اہم احتیاط میں آپ کو بتاؤں گا کبھی بھی تیتر کو فرش جو پکا فرش ہوتا ہے ٹھیک ہے پکا فرش کے اوپر آپ نے نہیں رکھنا اس میں آپ نے کیا کرنا یا تو چار پائی کے اوپر رکھ دیں نہیں کہ یا پھر کسی نہ کسی علماری کے اوپر رکھ دیں اگر علماری کا بھی فرش پکا ہے تو اس کے اوپر پہلے لکڑی رکھے کوئی نہ کوئی چپٹی سی لکڑی رکھے اور اس کے اوپر آپ نے تیتر کا جو پنجرہ ہے وہ رکھ دینا ہے کیا ہوگا کہ نیچے سے جو تھنڈا فرش ہے تھنڈے فرش کی تھنڈ وہ اوپر چڑتی ہے گدی تھنڈی ہوتی ہے تیتر کا پاؤں تھنڈا ہوتا ہے اور تیتر کو نزلہ زکام لگ جاتا ہے تو یہ احتیاط کرنی ہے آپ نے دوسری چیز آپ نے بادام کا اور پستے کا لازمان استعمال کرنا ہے پردیوں میں بادام اور پستہ آپ نے لازمان استعمال کرنا ہے آپ نے دو بادام لے لینا ہے اور دو پستہ لے لینا ہے اس کو بگو دینا ہے بادام آپ نے صبح صبح خوراک دینے سے پہلے ٹھیک ہے جب بگو کے رات کو رکھیں گے تو صبح اس کے چھلکے اتار لے چھوٹا چھوٹا اس کو کٹ لے اور اس کو جس طرح تیتر آپ کا بادام کھلانا ہے جس طرح وہ شوک سے کھائے کئی ہاتھ پہ کھلاتے ہیں کئی پکڑ کے کھلاتے ہیں اس طرح بادام کو پکڑ کے کھلاتے ہیں کئی ایسے کرتے ہیں کولی مڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح آپ کا تیتر شوک سے کھائے آپ نے دن کو بادام کھلانا ہے رات کو بھیگا ہوا جو پستہ ہوگا وہ چھوٹے چھوٹے گارٹ کے آپ نے کھلا دینا ہے جس طرح آپ کا تیتر شوق سے کھائے پستہ رات کو کھلانا ہے لازمان اور اگر سردیاں زیادہ ہیں آپ نے کشمش لے لینی ہے کشمش روز کے دو دانے چار دانے آپ نے لازمیں کھلانے ہیں اس کے سردیوں کے اعتبار سے کہ جس طرح سردی کی تو آپ نے خوراک بھی بڑھا دینی ہے آپ ساتھ میں جو چنہ ہوتا ہے بھونا ہوا چنہ ہاں لیکن وہ اس میں نمک نہیں ہونا چاہئے بھونا ہوا چنہ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ پورڈر کی صورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ان چاروں چیزوں کو ملا کر بھی آپ دے سکتے ہیں اور چوتھی چیز آپ جو ہے ملائی آٹا جو ہے ملائی آٹا بھی ٹھیک ہے لیکن آپ نے احتیاط کیا کرنی ہے اس پوری ویڈیو میں میں صرف احتیاطیں بتاؤں گا احتیاط یہ کرنی ہے آپ نے ملائی آٹا کبھی بھی اس طرح کو نہیں کھلانا کہ جس کو نظلہ زگام لگا ہوا ہے ملائی آٹا ہرگز نہیں کھلانا یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں اور دوسری چیز ہر ہفتے میں ایک بار لازمی آپ نے پکا ہوا پانی لازمی پلانا ہے پکے ہوئے پانی میں کیا کیا ڈالنا ہے ایک چھوٹی سونک ڈالنے دو چھوٹی لائچیں جو ہیں وہ ڈال دیں ٹھیک ہے اتنا سا پیس آپ مصری کا لیلے مصری شنگری مصری ہوتی ہے اس سے مل جائے گی آپ کو پنسار سے سستی ہوتی ہے سستی سی چیز ہے اتنی سی مصری آپ اس میں ڈال دیں دو کالی مرچن ڈال دیں دو لونگ ڈال دیں یہ اس پانی کو پکا لیں ٹھیک ہے یہ پانی جب پک جائے تو ہفتے میں ایک دن آپ نے یہ پکا ہوا پانی لازمی اپنے تیتر کو دینا ہے ہاں اگر آپ کا تیتر گرم مزاج کا ہے تو آپ نے اس مزاج کے مطابق پندرہ دین یا مہینے میں ایک دفعہ دینا ہے ٹھیک ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مٹی کیسے دنے لیے اگر موسم زیادہ تھنڈا ہے مہینے میں ایک بار دینی ہے وہ بھی اس دن کے جس دن تھوڑی سی دھوپ نکلائے موسم اچھا ہو صرف دوپیر کو ایک بجے بارہ کے درمیان گھنٹا ایک دن یہ بس اگر موسم کچھ نارمل ہے تو آپ مہینے میں دو بار دے سکتے ہیں پندرہ دن میں ایک بار دے سکتے ہیں ورنہ مہینے میں ایک دفعہ ٹھیک ہے یہ مٹی کا بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں اکثر کے مٹی دیں یا نہ دیں وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بندے نے سوال کیا ہے کہ مٹی کو تبہ پر گرم کر کے اگر سردی زیادہ ہے تبہ پر گرم کر کے ہم دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں بھائی دے سکتے ہیں لیکن رات کو نہ دیں صرف دن کو دیں ٹھیک ہے تھوڑی سی گرم ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں آپ دے سکتے ہیں اور جو اگر کوئی بیمار ہو جائے تیتر تو اس کے لئے میں نے ویڈیوز وغیرہ بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تمام در بیماریوں کی تیتر کی بیماری ان ویڈیوز سے الگ ہے تو پھر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں کہ میرا تیتر پھولا ہوا ہے یا آنکھیں بند کر رہا ہے تو آپ اس کا فوری علاج کریں فوری علاج ہمیشہ تیتر کا فوری علاج کیا کریں تاکہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے تھوڑی سی بیماری ہے تو وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا زیادہ بیماری ہے تو وہ دیر سے ٹھیک ہوگا باقی انشاءاللہ موسم کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے جیسے جیسے بارشیں آئیں گی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ